آج کی ویڈیو میں آپ کو ملائکہ روڑا اور ارجن کپور کے بریک اپ کے بعد ملائکہ روڑا کے آٹفٹ کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ملائکہ روڑا کو بولی وود کے فٹنس کوئی مانا جاتا ہے اور اس عمر میں بھی جتنی وہ فٹ ہیں اور جتنا وہ فٹنس پر یقین رکھتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور ملائکہ روڑا کو اگر کسی چیز سے فیم ملتا ہے تو وہ ان کی فٹنس روٹین ان کے جم بولڈ آٹفٹس اور ان سب چیزوں کو لے کر ہیں ملائکہ روڑا اور ارجن کپور کے ریلیشنشپ کو لے کر خوب چرچا ہے دونوں میں سے کسی نے اپنے ریلیشنشپ یا بریک اپ پر کوئی بات نہیں کی ہے آج سے پہلا ایسا کبھی نہیں ہوا جب بھی بریک اپ کا ریمر سامنے آتا ہے تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کو ڈینائے ضرور کر دیتا ہے لیکن پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے بریک اپ کے بعد ملائکہ روڑا کو پہلی بار سپارٹ کیا گیا ہے اور ان کا بولڈ جم آٹفٹ ان کی کہانی سنا دیتا ہے ملائکہ روڑا نے ایک نیون کلر کا بولڈ جم آٹفٹ پہن رکھا تھا جس میں انہوں نے پلنجگ نیکلائن والا سپورٹ براو ایسا پہن رکھی تھی اور ان کی جم آٹفٹ بہت بولڈ اور بہتی گورجیس تھا اور ملائکہ روڑا کے جم آٹفٹ کو لے کر خوب چرچا بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملائکہ روڑا کی لائف میں چاہے جو مرضی پرابلم آ جائے چاہے وہ اب بریک اپ سے گزر رہی ہے لیکن انہوں نے اپنی جم روٹین کو انہوں نے اپنی فٹنس ریجیم کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ اس کو پروپرلی فالو کر رہی ہیں اور ان کی لائف میں چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو کچھ بھی ہو وہ اپنی جم روٹین اپنی فٹنس ریجیم کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی ہیں اور یہی بات ان کا پوزیٹیف پوائنٹ ہے اور ہمیشہ ان کی اس بات کو اپریسیشن ملتی ہے ملائکہ رورہ سے ارجن کپور کے بارے میں بات بھی کی گئی لیکن انہوں نے رپلائے نہیں کیا اور وہ وہاں سے چلی گئی آپ کو اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا